اسلام علیکم یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان سٹاک ایکشنج میں کام کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کریں تو ہم بیسیکلی شروع سے بتاتے ہیں کہ انویسٹر اور ٹریڈر میں فرق ہوتا ہے ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹائم ڈے ٹریڈنگ کرتا ہے جبکہ انویسٹر لانگ ٹرم یعنی دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے آٹھ سال کے لیے انویسمنٹ کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان سٹاک ایکشنج کی افیشل سائٹ پہ جا کر کس طرح سے ڈے لی کی جو ٹریڈنگ ہے اور انویسمنٹ اپرچونٹیز ہیں اس کو انیلائز کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دو افیشل سائٹس ہیں ایک ہے پاکستان سٹاک ایکشنج کی کرنٹ ڈیلی بیسز پہ اور دوسرا جو ہے وہ ہسٹوریکل جو ڈیٹا جس کے اوپر پچھلے پانچ سال کا ڈیٹا موجود ہے اور فینانشل ریپورٹس موجود ہیں وہ سائٹ ان دونوں سائٹس کو آپ کس طرح گوگل پہ ریسرچ کر کے اوپر کر سکتے ہیں اور پھر ان میں جا کر آپ کمپنیز کو سیکٹر وائز کس طرح سے ٹیکنیکل انیلسز کر کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی کمپنیز کے شیئرز اچھلے پانچ سال میں اس وقت بہت اچھی پرائیس رینج میں آویلیبل ہے اور بائنگ زون میں ہے اور آپ کو خریدنے چاہیے تو پہلے تو سیکٹر وائز آپ کس طرح سے ڈھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر ایک سال کا ڈیٹا تین سال کا ڈیٹا اور پانچ سال کا ڈیٹا آپ کس طرح سے انیلائز کریں گے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کمپنی کے شیئرز اس پرائیس میں جب آویلیبل ہے تو یہ پچھلے تین سال سے سب سے اچھی پرائیس ہے اور اس وقت اس کو اگر خریدا جائے تو لاؤس کے چانسز نہیں ہیں بلکہ منافع کے 99% چانسز ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز ہم آج کی اس ویڈیو میں کمپیوٹر سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آئے چلتے ہیں سکرین پر اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہم ٹیکنیکل انیلسز کیسے کرتے ہیں اور کس کمپنی کے شیئر ہمیں خریدنے چاہیے اور کون سے شیئر ہمیں سیوٹیبل پرائیس میں مل سکتے ہیں اس ٹاپک پر تو ہم صفر سے سٹارٹ کر رہے ہیں دو ویب سائٹس ہیں بیسیکلی جو افیشل ویب سائٹ ہیں سٹاک ایکسچینج کی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر کس طرح سے سٹاکس کو جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں جو لوگ بالکل نہیں جانتے یہ ان کے لیے جو جانتے ہیں وہ فالو اپ کرتے رہے ہیں آپ سب سے پہلے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے پی ایس ایکس لکھیں گے یہاں پر تو جو اس کی افیشل سائٹ ہے وہ اوپن ہوگی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی آپ اس کی افیشل سائٹ پر جائیں ٹھیک ہے یہاں پر اور آپ یہاں پر جب آتے ہیں یہ اس کی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی افیشل سائٹ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ دیکھ لیں پی ایس ایکس ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے اب جب آپ اس سائٹ پر آ جاتے ہیں تو اس پر ڈیلی کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ شو کی جاتی ہے اس میں پتہ چار رہا ہوتا ہے کہ کتنی کمپنیز کے جو ہیں وہ شیئر اپ ہوئے ہیں اور کتنی کے ڈاؤن ہوئے ہیں اور اوورال ایکٹیوٹی کیا تھی تو آپ ویو آل پر جب چلے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں میں دوبارہ یہاں سے کر لیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر آپ نے ویو آل پر کلک کیا جیسے آپ نے ویو آل پر کلک کیا تو آج کی جو ایکٹیوٹی تھی ساری وہ اوپن ہوگی آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے تقریباً دو سو اکوینجہ کمپنیز جو تھیں ان کے شیئر جو ہے اب ہوئے ہیں اڈوانس ہوئے ہیں بڑے ہیں اور ایک سو چوبیس کمپنیز کے جو شیئر پرائسز ہیں وہ ڈاؤن ہوئی ہیں اور ٹوٹل پندرہ کمپنیز جو ہے وہ انچینج رہی ہیں ٹوٹل جو تھا آج تین سو نوے کمپنیز کا کام ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے شیئر کی خرید و فروخت ہوئی ہے اور جو ٹوٹل ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو کتنی ہے اس کی اور والیوم کتنا ہے اس کا یہ کروڑوں میں ہے اور اسی طرح ویلیو بھی عربوں میں ہے تو یہ میرے خیال میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے اور یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آج ہی کی ڈیٹ ہے اوکے تو آپ یہ دیکھیں ہم نے آج جو بات کرنی ہے وہ یہاں پر آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے کرنی ہے آٹو موبائل سیکٹر میں دو سیکٹر ہیں ایک تو آٹو موبائل اسمبلرز ہیں یعنی جو پارٹس کو لے کر گاڑیاں اسمبل کرتے ہیں ان کو آٹو موبائل اسمبلر کہا جاتا ہے یا آپ گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں کہہ لیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پر آٹو موبائل پارٹس اینڈ ایسیسریز جو پارٹس بنانے والی کمپنیز ہیں تو آج ہم پہلے جو ہے سیکشن میں یہی ڈسکس کرتے ہیں آٹو موبائل اسمبلرز کو ہی ہم جو ہے انیلائز کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر الگازی ٹریکٹرز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹلس ہونڈا ہے اس کے بعد دیوان فاروقی موٹرز ہیں اس کے بعد گندارہ انڈسٹریز ہیں گندارہ نیسان ہے اس کے بعد گنی آٹو موبائل ہے پھر ہینو پارک ہے ہونڈا ایٹلس ہے انڈس موٹر ہے ملت ٹریکٹرز ہے پارک سزوکی ہے اور سازگار انجینرینگ یہ جو کمپنیز ہیں یہ ساری کی ساری آٹو موبائل اسمبلرز ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن پرائس اس کی کسی بھی کمپنی کی یہ تھی میکسیمم ہائی پرائس جو ہے یہاں تک گئی ہے لو پرائس جو تھی وہ یہ تھی آپ نے دیکھا اور کرنٹ پرائس جو ہے وہ یہاں پہ آکے رکھی ہے آج جو ٹوٹل چینج ہوا ہے اس میں پانچ روپے اور اکانوے پیسے کا چینج ہوا ہے اور آج جو ٹوٹل والیوم اس کا ٹریڈ ہوا ہے وہ چودہ ہزار چھے سو شیئرز جو ہیں آج کی ڈیٹ میں اس کے ٹریڈ ہوئے ہیں تو آپ جب اس کو یہاں سے آن ورڈ پڑیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ صبح جب یہ سٹاک ایکچینج کھلی تو اس وقت یہ اس کا شیئر ٹریڈ ہو رہا تھا تھری ایٹی نائن کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ گیا ہے تھری ایٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن تک اور لو جو تھا تھری ایٹی فائیو تک ہوا ہے اس کا اور اس کے بعد کرنٹ جو ہے تھری ایٹی نائن پوائنٹ نائن ون پہ جو ہے وہ اس وقت جو ٹریڈ ہوا لاسٹ اور یہ چینج جو اس میں آیا ہے ٹوٹل چینج یعنی اپ اینڈ ڈاؤن کا وہ پانچ اشاریہ اکانوے یعنی کہ یہ جو لو پوائنٹ تھا لو پوائنٹ سے ہائی پوائنٹ تک جو چینج آیا ہے وہ اتنا آیا ٹھیک ہے ایک دن کے اندر تو یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو ڈیٹ فیڈنگ کرتے ہیں ڈیٹ فیڈرز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سپوس کرو میں نے ایک ہزار شیئر کریدا تھا تو پانچ اربے کے حساب سے پانچ ہزار میں نے کمائی کر لیا آج کے دن میں فار ایسیمپل بات کر رہا ہوں لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہم جو ہے فیڈرز نہیں ہیں ہم انویسٹرز ہیں اور انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم دیکھتے ہیں تو اس لیے یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ ہیل فل نہیں ہے لیکن آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ کس طرح سے ریڈ کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکٹ اس ریٹ پر اوپن ہوئی مثلا ایٹلس ہونڈا کا جو شیئر تھا اوپننگ پرائس اس کی چار سو چھے سٹھ تھی اس کے بعد ہائی جو ہے چار سو چھے سٹھ رہی ہے لو جو ہے چار سو چھے سٹھ رہی ہے اور اسی طرح سے کرنٹ جو چار سو چھے سٹھ گی رہی اور اس میں جو چینج آیا وہ ایک کا آیا دو سو شیئر اس کے ٹریڈ ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہ جو ہے دیوان فاروقی یہ اس کا بھی یہ آپ ڈیٹا اسی طرح سے ریٹ کریں گے گندارہ ہے یہ اوبرال آپ کو ہر انڈیسٹری کے نام کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس کی پرفارمس آپ کو آویرنیس ہونی چاہیے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اوپن ہائی لو پرائس کرنٹ پرائس اور چینج کتنا آیا ہے اور والیوم کتنا ٹریڈ ہوا ہے میں جو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی کمپنیز کے شیئر خریدتے ہیں جن کا کم سے کم جو والیوم ہے ایک دن میں چالیس ہزار یا اس سے زیادہ ٹریڈ ہو ٹھیک ہے تو بعض افعہ اگر کوئی اچھے ریٹ پر ہمیں مل جائے تو ہم دوسری بھی کر لیتے ہیں لیکن جو عام سمپل رکھا جاتا ہے کہ والیوم زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں کبھی سیل بھی کرنا پڑے تو ہم اس کو مناسب جو ہے وہ سیل کر سکیں اور پرابلم نہ ہو لیکن آپ نے تو سو دوسو تین سو شیئر خریدنا ہوتا ہے ہزاروں کے حساب سے تو نہیں اس لئے آپ کمپنی کو پروپرلی انیلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم شیئر خریدنے کی طرف آئیں گے یہاں تک آج یہ جو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہاں تک پہنچنا کیسے آپ نے پاکستان سٹاک ایکچینج کی سائٹ پہ آئے ویو آل پہ آگئے اور پھر آپ نے یہ جو سیکٹر ہے آٹو موبائل اسمبلر سیکٹر اس کو آپ نے سارا دیکھنا ہے اس کا اوپن ہائی لو پرائس کرنٹ پرائس چینج اور والیوم یہ سارا آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے اور اس میں کتنی کمپنیز ہیں یہ دیکھیں دیکھیں اس میں ان کو اگر آپ گل لیں مثلا ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ٹوٹل بارہ کمپنیز ہیں جو آٹو موبائل اسمبلر سیکٹر کے اندر ہیں اچھا جب آپ کو میں سمجھا رہا ہوتا ہوں تو آپ میری نظر میں بچے ہیں اور میں بچوں کو بچوں کے انداز سے سمجھا رہا ہوں آپ جتنے بھی پڑی لکھے ہیں آپ کی عمر کیا بھی ہے اور آپ جتنے بھی ایکسپیرینس ہیں اور آپ کو مارکیٹ کا جتنا بھی نالج ہے ان ساری باتوں کو میں ایک سائٹ پہ رکھوں گا اور آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے اس لیے بتاؤں گا تاکہ ہم میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا وہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں اور ان کو دوبارہ جو ہے اس بات پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو جن لوگوں کو زیادہ پتا ہو وہ دوسروں کو گائیڈ کریں اور جن کو نہیں پتا وہ سوال پوچھ لیا کریں اچھا یہ psx.com.pk کی افیشل سائٹ پہ آج ہم نے آٹوموبائل اسمبلر کو ڈسکس کیا بارہ کمپنیز ہیں اس کا اوپن پرائس ہم نے ڈسکس کیا ہائی پرائس ہے لو پرائس اور کرنٹ اور چینج یہ اس طرح سے آگیا اب ہم دوسری سائٹ جو ہے اس کی اس پہ جاتے ہیں دوسری سائٹ جو ہے یہ آپ نے کیسے اوپن کرنی ہے جیسے آپ نے ادھر لکھنا ہے dps.com.pk یہ جو سائٹ ہے یہ ڈیٹا کے حوالے سے آپ کو جو لانگ ٹرم ڈیٹا پانچ سال کا دو سال کا تین سال کا وہ ڈیٹے کے لیے یہ سائٹ ہم یوز کریں گے ہم نے ٹوٹل دو سائٹس لیں ایک تو پاکستان psx.com ہے اس کا آپ نے لکھ لیں یا ذہن میں رکھ لیں اور دوسری جو سائٹ ہے وہ ڈی پی ایس ہے یعنی شروع میں ڈی پی ایس آ جائے گا ڈی پی ایس ڈاٹ پی ایس ایکس ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے اب اس میں جب آپ آتے ہیں تو سپوز کریں ہم نے یہاں پر پہلی کمپنی دیکھی تھی ہلغازی ٹریکٹرز لیمیٹڈ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہلغازی ٹریکٹر کو اس کو میں نے کوپی کیا اور میں یہاں پہ سرچ سیکٹر میں لے آیا اور اس کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا میں نے کیا کیا ہلغازی کے نام کو کوپی کیا اور یہ جو ڈی پی ایس والی سائٹ تھی یہاں پر لا کے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہلغازی ٹریکٹر کیا ڈیٹا ہے میرے سامنے کھل گیا ہے ٹھیک ہے سرچ میں آپ نے یہاں پہ اس کا نام پیسٹ کیا جیسے ہی آپ سرچ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا الگازی ٹریکٹر کا ڈیٹا اب اب غور سے دیکھیں تو یہاں ون ڈی لکھا ہوا ہے ون ڈی سے مراد ہے ایک دن اور ون ایم سے مراد ہے ایک منت ون منت اور سکس ایم سے مراد ہے چھے منت سکس منت اور وائی ٹی ڈی سے مراد ہے ایئر ٹل ڈیٹ یعنی آج کی دن تک کا سال جو شروع ہوا فیبری جانوری سے شروع ہو کر ابھی تک کا ڈیٹا جو ہے اور ون ڈیئر پورے بارہ مہینوں کا ڈیٹا یعنی مئی ٹو مئی پورے بارہ مہینوں کا ایک سال کا ڈیٹا پچھلے ایک سال کا اور تین یعنی تھری ڈیئر سے مراد تین سال کا اور فائیو ڈیئر سے مراد پانچ سال کا اب آپ شروع سے اگر اس کو دیکھیں ون ڈی کیا ہے ایک دن ون ایم ہے ایک مہینہ سکس ایم ہے چھے مہینے ڈیئر ٹو ڈیٹ کا مطلب ہے جانوری سے لے کر اب تک کا اس سال کا دوزار اکیس کا جانوری سے لے کر اب تک کا اور ون ڈیئر کا مطلب ہے پورے ایک سال یعنی بارہ مہینوں کا اور تھری ڈیئر کا مطلب ہے تین سال یعنی چھتیس مہینوں کا اور فائیو ڈیئر کا مطلب ہے پانچ سال یعنی ساٹھ مہینوں کا یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اب آپ جب اس پوری چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ون ڈی سے مراد یہ جو چینج آ رہا ہے پرائس میں ایک دن میں آتا ہے اور ایک مہینے کا جو چینج ہے یہاں سے سپوز کریں یہ چینج آیا ہے تین سو چوتالیس کا تھا اب تین سو نوے پہ چلا گیا ہے تو یہ جو چینج ہے تین سو نوے میں سے تین سو چوتالی جب مائنس کریں گے تو یہ سپوز کر لیں یہ چینج ہے پرائس میں سپوز کر لیں پچاس روپے ایک مہینے میں یہ بڑھ چکا ہے چھے مہینوں میں کیا چینج آیا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اپریل میں پرائیس یہاں پہ تھی تقریباً آپ اس کو دیکھ لیں تین سو تین سو بتیس تھی اور اب اس وقت جو پرائیس چل رہی ہے یہ چل رہی ہے تین سو نوے کے قریب تین سو تیس کر لیں اور تین سو نوے تو ساٹھ روپے کا فرق ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ راؤنڈ آباؤٹ سکسٹی روپیز جو ہے وہ اب تک یہ پرائیس اپریل سے اب تک بڑھ چکی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو تین سو بہتر سے نیچے آئی پرائیس یہاں پر اور یہ اسی طرح سے تو یہ جو ڈاؤن فال ہے نیچے کی طرف یہ شو کرتی ہے پرائیس اور اوپر جانا یہ اپرائیس ہے وہ اوپر کی طرف پرائیس کے شو ہوگا اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سال میں کیا چینجز آیا پرائیس اگر آپ دیکھیں تو پرائیس سال میں یہ اوپر تھی پھر یہ پرائیس نیچے آئی یہاں پر یہ پرائیس کہاں تک گئی تھی یہاں سے آپ دیکھیں چار سو اٹھارہ سے یہ نیچے گری ہے تین سو پینتیس تک تو تقریباً سو روپے نوے روپے کا فال ہوا پھر یہ بڑی اور تقریباً یہ بیس روپے بڑھ گی اور یہ اسی گھومتی رہا اور پھر یہ دوبارہ جو ہے یہ بڑی ہے چار سو تک سلی گئے اور پھر یہ گرنا شروع ہوئی گرتے گرتے یہ اس طرح سے آئی اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب جب یہ پرائیس بڑھتی ہے تو اس کو بل بولتے ہیں بولش مارکیٹ بولتے ہیں بولش ٹرینڈ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب پرائیس بڑھتی ہے تو اس کو بولش کہتے ہیں اور بولش آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بول کیا ہوتا ہے جو بیل ہوتا ہے اس کو بول کہا جاتا ہے تو یہ جو لوگ پروفٹ لیتے ہیں یا پرائیس بڑھاتے ہیں ان کو بول بولتے ہیں اور ٹرینڈ کو بولش ٹرینڈ کہتے ہیں اور یہ جو اس کا بیہیوئر ہے اس کو بولش بیہیوئر کہتے ہیں تو یہاں سے مارکیٹ کا بیہیوئر بولش شروع ہوا تھا اس کے بعد یہاں سے یہ بیئر کا بیہیوئر شروع ہو گیا تو دو طرح کی مارکیٹ ہوتی ہے جب پرائیس بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو بلش کہا جاتا ہے جب پرائیس کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بیرش کہا جاتا ہے تو یہ یہاں پر یہ جو تھا یہ بیل تھا اور اس کے بعد ریچ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں تو اس کے بعد دوبارہ پرائیس بڑھی یہ بلش ہوگی پھر بیرش ہوگی تو یہ بل اور بیر کی لڑائی چلتی رہتی ہے یعنی کہ مارکٹ دو ڈیریکشن میں موف کرتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے اب کام کیا ہوتا ہے یہ پرائیس جو ہوتی ہے یہ پرائیس آپ دیکھیں یہاں پر جو تھی آٹھ جون سے یہاں پر جو تھی یہ جو ہے اگست تک یہاں پر پہنچئے یعنی جولائی اور اگست تقریباً چالیس سے پنتالیس دن لگے اس کو یہاں تک آنے کے لئے اور پھر یہ گری ہے دوبارہ اور پھر یہ اٹھی ہے دوبارہ تو اس میں کیا ہوتا ہے سونگ ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ یہ پرائیس کے لیولز کو دیکھتے ہیں جیسے ہی پرائیس ہے یہ یہاں سے یہاں تک ہنڈر پرسنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور جب ایٹی پرسنٹ تک پرائیس رائز کر جاتی ہے تو وہ سیل کر دیتے ہیں اور جب سپوز کریں آپ نے یہاں پر سیل کر دیا تھا یہاں پر جب یہ پرائیس دوبارہ گری دی تو آپ نے جب اس لیول پائے تو دوبارہ بائنگ کر لی جب یہ واپس اس لیول پہ گئی ہے تو آپ نے دوبارہ سیل کر دیا تو یہ جو ہے یہ ٹائم ڈیوریشن لیتا ہے ایک دن نہیں لیتا جیسے آپ نے دیکھا یہ اکتوبر سکس میں یہاں پر تھی اکتوبر کے بعد جب یہ پرائیس یہاں پر آئی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ دسمبر ہے تو اکتوبر نومبر دسمبر اس کا مطلب ہے دوبارہ ڈیر مہینہ اس کو لگا چالیس دن لگے پینتالیس دن لگے اس پرائیس کو یہاں تک آنے میں ایک دن میں نہیں بڑھی تو اس لیے ڈیر ٹریڈر جو ہوتے ہیں وہ نہیں کماتے سونگ ٹریڈر کماتے ہیں تو اس لیے آپ نے بات کی سونگ ٹریڈنگ کی اب آپ دوبارہ یہ دیکھیں یہاں سے پرائیس دوبارہ گری آپ نے دوبارہ یہاں پہ سیل کر دیا ہوا تھا پھر آپ نے ویٹ کیا پرائیس کو اس لیول تک آنے کا سپوز کریں آپ نے یہاں پہ خرید لیا پرائیس تھوڑی سی گری اور اس کے بعد یہ اب دوبارہ بڑھ رہی ہے تو یہ ایک پورے سال میں اس نے آپ کو ٹوٹل کتنی سونگز دی ہیں پورے سال میں تو اگر آپ دیکھیں یہ ایک سونگ ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسری سونگ ہے اور یہ تیسری سونگ ہے اور یہ چوتھی سونگ ہے اور یہ اب پانچویں سونگ ہے سونگ سے مراد کیا ہوتی ہے سونگ ہم جب مطلب پرانے وقتوں میں ہم جھولا جھولتے تھے تو ایک میڈیم پوائنٹ سے ایک طرف کا ایکسٹریم جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو وہ جانا ایک طرف اور واپس آنا اس کو ایک سونگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اگر اس کو دیکھیں یہاں سے شروع ہو کر یہ واپس جب اس لیول پہ آتی ہے اسی لیول پہ تو اس کو ون سونگ کہا جاتا ہے تو یہ ہاف سونگ ہے یہاں سے لے کر یہ یہاں پر جب گئی ہے تو یہ ہاف سونگ ہے اور جب یہ واپس نیچے آئی ہے تو یہ فل سونگ ہے یعنی کہ ایک پورا سائیکل کمپلیٹ کرنے کو ایک سونگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو سونگ سے مراد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس پوائنٹ سے شروع ہوئی اور واپس جب اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہے تو اس کو سونگ کہتے ہیں اور ہاف سونگ کیا ہوتی ہے مثلا جیسے ہی یہ نیچے سے شروع ہوکے اوپر میکسیمم تک گئی ہے ہاف سونگ ہے اور یہ واپس جب آئے گئے اپنے پوائنٹ پہ تو یہ فل سونگ ہے اسی طرح سے جب یہ اوپر کی ہاف اور پھر نیچے ہے فل اوپر آپ گئی ہے تو اب تک یہ ٹوٹل سمجھ لیں ویسے تو اگر فل سونگ کی بات کریں تو یہ ڈھائی سونگ ہوئے ہیں یعنی دو ادھر اور ایک یہ ابھی جا رہا ہے تیسرا ابھی پروسس میں اس کا مطلب ہے کہ ایک ہاف یعنی ایک دفعہ بڑھتی ہے پرائس اور پھر نیچے آتی ہے تو ٹوٹل جو ہے نیرلی اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو ایک سال میں ڈھائی سونگ ہوئے پورے تو آپ اس کو جرنل کنسیڈر کر لیں کہ ایک سال میں دو سونگ ہوئے تو ایک سونگ کے لئے چھے مہینے چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اور ایک سونگ سے مراد ہوتا ہے مد بڑھ جانا اوپر اور پھر اس کے بعد واپس نیچے آ جانا ٹھیک ہے تو یہ ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے اس کو بڑھنے کو لگے پھر گومتی رہی اور پھر اگلے دو مہینے تو سمجھ لیں کہ رفلی یہ دو مہینے ڈیڑھ اور ڈیڑھ تین مہینے اور اس کے بعد ادھر ہی گومتی رہی مہینہ تو ادھر زائع ہو گیا چار مہینے اور یہ پھر آگے اسے بڑی تو یہ ایک سونگ کو آپ رفلی چار سے پانچ مہینوں کا ٹائم دیتے ہیں اب اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مارکیٹ جو ہے وہ سال میں دو سونگ دیتی ہیں بعض مارکیٹ اور بعض مارکیٹ سال میں تین سونگ دیتی ہیں اور بعض مارکیٹ سال میں چار دے دیتی ہیں depend کرتا ہے مارکیٹ پہ اور بعض مارکیٹ سال میں صرف ایک ہی سونگ دیتی ہے تو یہ مارکٹ ٹو مارکٹ ویری کرتا ہے اور اس کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے اب آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو آپ کے شاید آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن ابھی آپ اتنا سمجھیں جہاں تک جو بات ہم نے کی ہے کہ ڈیلی جو ہے یہ ایک دن کی چینجز بتاتا ہے منتلی ایک مہینے میں جو چینج آیا ہے پرائس میں وہ بتاتا ہے سکس مہینوں میں جو پرائس میں چینج آتا ہے یعنی پہلے یہاں تھی اوپر چلی گئی اور یہ جو ایک سال کے اندر جو چینج آتا ہے پرائس میں وہ بتاتا ہے اور یہ تین سال کے اندر جو پرائس میں چینج آیا اور یہ پانچ سال کے اندر تو ہم آئیڈیلی طور پر پانچ سال کا چارٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پرائس جو تھی چار سو انتیس پہ پہلے تھی اور پھر یہ بڑھ کر پرائس چلی گئی تھی سات سو پچاس تک بلکہ یہ سات سو پچاس سے بھی اوپر چلی گئی آپ فرض کر لیں سات سو پچاس تک پرائس چلی گئی تھی تو اب یہ گری اور گرتے ہوئے یہ اس وقت جو پرائس ہے چار سو تک ہے تو اس کا مندلہ ہے کہ پرائس پہلے چار سو پچاس تک جا چکی ہے تو اب یہ دوبارہ اس لیول پہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی مارکیٹ کنڈیشن فیوریبل ہوگی اچھی ہوگی یہ واپس اس لیول پہ چلی جائے گی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم جب اس کو خرید لیتے ہیں آپ نے آج چار سو کا خریدا ایک شیر اور آپ نے سو شیر خرید لیا فار اگزمپل فرض کر لیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد یہ چھ سو کا ہو جاتا ہے تو آپ نے چار سو کا خریدا تھا چھ سو کا ہو گیا تو اسی طرح سے آپ نے اس میں ففٹی پرسنٹ پروفٹ کمالیا ٹھیک ہے اور اگر یہ اسی طرح سے آٹھ سو کا ہو جاتا ہے تو آپ نے ہنڈر پرسنٹ منافع کمالیا آپ کی رقم ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح بہت سی کمپنیز ہوتی ہیں جو بہت ہی اچھے ریٹ پر جن کا یہ سونگ ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت مناسب ریٹ پر مل رہا ہے اب اگر فار اگزمپل آپ یہاں پر لیتے ہیں چار سو کا یہ شیر فار اگزمپل تو یہ زیادہ سے زیادہ اس لیول تک گر سکتا ہے یہ جو لیول ہے اس کا مطلب ہے دو سو اکتالیس تک گر سکتا ہے اور چار سو کا لے کے دو سو اکتالیس تک گر سکتا ہے تو ایک سو ساٹھ روپیہ آپ کا رسک پہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے اس لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ہمیں کہیں تین سو کی رینج میں مل جائے ٹھیک ہے یہاں پر مل جائے تین سو کی رینج میں تو اس وقت پچاس روپیہ کا رسک ہوگا کم رسک ہوگا تو وہ آئیڈیل ہے تو اس لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ پرائس جیسے اس رینج میں آئے گی ہم تب خریدیں گے تو انیلسز جو ہوتے ہیں پانچ سال کے تین سال کے ایک سال کے چھے مہینوں کے اور ایک مہینے کے اور اس طرح سے یہ آن ورڈ کیا جاتے ہیں ابھی بہت سی باتیں ہوں گی ابھی یہ ایک سمندر ہے بہت کچھ ہے لیکن آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اوپن پرائس یہ تھی ہائی پرائس یہاں تک گئی ہے لو پرائس یہاں پر ہوئی ہے آج ٹوٹل جو والیم اس کا ٹریڈ ہوا یہ اتنا ہوا اور اس کے ساتھ آسک پرائس یہ ہے اور بیڈ پرائس یہ جو بھی اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہیئر کٹ اور یہ باقی پی ای ریشوز انسانی پر ہماری بات ہوگی وان ایئر چینج جو ہے اس کا فائی پوائنٹ فائی فور پرسنٹ یعنی کہ جو انکریز آیا ہے ایک سال میں پانچار یا چرونجا پرسنٹ آیا ہے اور یہ بہت کم ہے اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمپنی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے رحیل اسگر صاحب یہ اس کے جو ہے سی ای او ہے اور یہ جو ہے چیئرمن ہے اس کے یہ جو بھائی ہے ایرک صاحب اور راشد مہیدین جو ہے کمپنی سیکٹری ہے ایڈریس اس کا یہ ہے ریجسٹرار یہاں پر بیٹھتا ہے آڈیٹر اس کا یہ ہے فسکلیر اس کا یہ ہے اور ویب سائٹ کمپنی کی یہ ہے اور اس کے بعد پھر آگے بات کی جاتی ہے کہ ایکوٹی پروفائل میں مارکیٹ کیپ اتنے کا ہے شیئرز جس کے اتنے ہیں ٹوٹل شیئرز اور جس میں فری فلوٹ جو ہے وہ اتنے کا ہے اور فری فلوٹ پرسنٹیج میں اتنے کا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے شیئرز مارکیٹ میں سیل کے لئے پبلک کو آویلیبل ہے تو یہ بہت کم فری فلوٹ ہے ایکچلی اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں نیچے جو ہے اس طرح کمپنی کی یہ ساری بورڈ میٹنگز اور یہ فینانچل ریزارٹس اور وہ سارا دیا ہوا ہے یہ ہم ایک ایک کر کے سارا سٹڈی کرتے ہیں اور سیلز بتائی گی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار ستارہ میں سیلز اتنی تھی دو ہزار اٹھارہ میں سیلز اتنی ہوئی ہیں دو ہزار انیس میں یہ ہیں اور دو ہزار بیس میں سیلز یہ ہیں تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ شو کرتا ہے کہ اٹھار ستارہ میں اٹھارہ میں بڑی سیلز اور اس کے بعد اٹھارہ کے بعد کم ہوگی سیلز اور اس کے بعد اب پھر کم ہوگی ہے تو اس وجہ سے جو ہے پرائسز جو ہے وہ نیچے جا رہی ہیں شیئر کی اور ارننگ پر شیئر جو ہے آپ نے دیکھا 2017 میں 53 تھی پھر 43 ہوئی اور 19 میں 16 ہو گئی اور اب 23 جو ہے 2020 میں ہوئی ہے ایک ایک کر کے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو ایک جرنل اوورویو دے رہا ہوں اس کا کہ آپ نے جب مارکیٹ میں جانا ہے جب ویب سائٹ پہ جانا ہے تو کس طرح سے ریسرچ کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اس کو فینانچر ریپورٹس آپ اس کی دیکھتے ہیں یہ اینویل ہیں کورٹلی اس طرح سے آ جاتے ہیں اور یہ ریپورٹس یہ پڑھنا اور یہ سارا یہ بہت لیندھی کام ہے آج ہم اس کو یہیں پر سم اپ کریں گے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگی ٹھیک ہے اب یہاں سے دوسری کمپنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے لئے باقی ہومورٹ کی یہ ہے کہ سپوس کریں میں ابھی جو ہے دیوان فروکی کا آپ کے ساتھ کرتا ہوں ایک اور انیلسز اور اس کے بعد یہ جو بارہ کی بارہ کمپنیز ہیں ان کا آپ نے پریکٹس کے طور پر خود کرنا ہے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کھول کے آپ جیسے ہی آئے اس کے اوپر آپ نے یہاں پر دیوان فروکی کا لکھا ٹھیک ہے یہ آگے دیوان فروکی صاحب اور جب آپ نے ریسرچ کیا تو دیوان فروکی کی جو کمپنی ہے یہ اوپن ہونی چاہیے ٹھیک ہے دیوان فروکی موٹرز لیمیٹڈ تو اس میں آپ نے دیکھا دیوان فروکی موٹرز لیمیٹڈ نیچے جو آپ نے دیکھا کہ آٹو موبائل اسمبلر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیوان فروک جو ہے یہ سپننگ میلز بھی ہیں اور باقی بھی تو آپ نے جو اسمبلرز میں جانا ہے جب آپ یہاں پر آئے اس کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بڑا سا ریڈ ڈیفالٹر لکھا ہوا ہے اس نے جو سٹاک ایکسچینج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی تک کچھ داکومنٹیشن پوری نہیں کی ہوگی جس وجہ سے یہ ڈیفالٹر سیگمنٹ میں آگئے ہیں بیرال آپ جو ہے اس کے انیلسز جب کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی کے جو چینجز یہ ہیں منتلی کے یہ سکس منت کے یہ یہ تل ڈیٹ یہ ایک سال کے چینجز یہ ہیں اور تین سال کے یہ ہیں اور پہنچ سال کے یہ ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے شیر جو پنتالیس روپے کا تھا ٹھیک ہے اور میکسیمم یہ چرونجہ روپے تک گیا ہے یہ شیر ففٹی فور تک گیا ہے اس کے بعد ایورج جو اس کا شیر رہا ہے پچاس روپے کا تو رہا ہی ہے اور اگر آپ میڈیم اس لیول کو دیکھیں ہیں تو یہ جو ہے اس کا شیر کم سے کم آپ دیکھیں چھبیس سے تیس روپے کے درمیان میں رہا ہے دوہزار انیس کے بعد یہ گرتا گیا اور اس وقت آپ کو بہت ہی فیوریبر ریٹ پہ یعنی پانچ سے چھ روپے یا سات روپے کا اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے یہ سات شارعہ اکیس کا ہے تو سپوز کر لیں کہ یہ جو ہے آپ کو سات روپے کا لیکن اب اس میں پوٹینشل کتنا ہے یعنی کہ یہ سات کا اگر آپ لیتے ہیں تو پچاس تک جانے کا کیونکہ پہلے یہ پچاس کو ٹچ کر چکا ہے تو پچاس تک جانے کا اس کا ہے اگر سپوز کریں آپ نے یہاں پر ایک ہزار شیر لیا تو وہ زیادہ سات ہزار کا بنے گا اگر یہ سات ہزار کا شیر آپ کا یہ سال بعد دو سال بعد اس لیول پہ چلا جاتا ہے یا تین سال بعد بھی چلا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچاس ہزار یعنی آپ کا سات ہزار آج کا انویسٹ کیا ہوا سال دو سال میں پچاس ہزار بن سکتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سال میں اس میں جو چینج آیا یہ دیکھیں سیونٹی پرسنٹ ہے چینج آیا وانیئر میں اگر اسی طرح سے یہ شیر مزید بڑھتا ہے اس میں کوئی انویسمنٹ آجاتی ہے فورن انویسمنٹ آجاتی ہے تو یہ آپ کا دو سو تین سو پرسنٹ تک بھی بڑھ سکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے مختلف کمپنیز کا دیکھتے ہیں کہ ایک سال میں کیا چینج آیا تین سال میں کیا چینج آیا پانچ سال میں کیا آیا اس کا میکسیمم کیا پرائیس تھا اور کہاں تک وہ پہلے جا چکا ہے اور اب کس پرائیس پہ ہے اب آپ فرض کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ اگر کسی بندے نے اس شیر کو تیس روپے کا خریدا تھا یہاں پہ اور وہ جب یہ نیچے آگیا اس پوائنٹ پہ تو اس کا کیا حال ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نے شیر خریدنا ہوتا ہے تو پروپر ٹیکنیکل انیلسز بھی کرتے ہیں فنڈامینٹل انیلسز بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد مارکی ٹرینڈ اور سیلز انیلسز اور وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر ایک ہی لیول پہ سارے شیر نہیں خریدے جاتے ہیں مثلا تیس روپے کا شیر خریدنا تھا اگر میں نے سپوز کرو ایک ہزار شیر خریدنا تھا تو میں نے خریدنا اگر فار ایزمبر مجھے کوئی مجبوری بھی ہے اور میں کہتا خرید لوں گا اگر پھر یہ گرتا ہے تو میں یہاں پہ دوبارہ ایک سو خرید لوں گا پھر یہ گرتا ہے تو میں دوبارہ اس لیول پہ ایک سو خرید لوں گا پھر یہ گرتا ہے تو میں اس لیول پہ خرید لوں گا اب ہی تک میں نے صرف چار دفعہ خریدا ہے اب دوبارہ میں نے یہاں پہ پھر خرید لیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو میں نے خریدا ہوا ہے یہاں پہ میں نے خریدا تھا چار روپے کا اور اس کے بعد یہ بڑھنا شروع اور اب ساتھ کا ہو گیا ہو گیا تو میں نے یہ کپیسٹی اپنی رکھنی ہے کہ جب جب مارکیٹ گرے گی ہر پچاس روپے کے بعد میں اس کو خریدتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کو ڈالر ایوریج بولتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ لویسٹ لیول پہ ہی خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ اب ہمیں اویلیبل ہے اب ایسی صورتحال میں یہ کہ ابھی دیکھیں کہ یہ اس کا جو پانچ روپے تک یعنی چار شہریہ کونجہ تک گرنے کے چانسز ہیں اس کے تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارا دل کرتا ہے ہم نے شیر خریدنے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم اس کا ففٹی پرسنٹ گرے یہاں پر ٹھیک ہے جب پرائس اس کی چھے روپے کے قریب آئے تو اگر ہم نے سپوس کرو دو سو شیر خریدنے ہیں ہم نے نیت کیا دو سو خریدنے کی تو تب ہم سو خریدیں گے اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے اگر دوبارہ یہ گرے گا اور یہ اس پوائنٹ تک گرتا ہے دوبارہ پانچ روپے کر تو دوبارہ جو ایک سو آپ نے سوچا تھا وہ دوسرا سو بھی آپ خرید لیں گے اب اگر اس کے بعد بھی گرتا ہے تو یہ میکسیمم پچاس پیسے مزید گر سکتا ہے زیرو تو نہیں ہو سکتا کسی بھی کمپنی کا شیر زیرو نہیں ہو سکتا یہ بازین میں رکھیں تو اس لیے ہمیشہ جب خریدداری کی جاتی ہے تو ایک ہی وقت میں سارے شیر نہیں خریدے جاتے وہ جو خریدداری ہے اس کے حصے کر لیا جاتے آپ کے بعد تیس ہزار روپے ہے تو تین حصے کر لیں دس ہزار کی خریدداری اب کر لیں اس پوائنٹ پہ دس ہزار کی نیچے کر لیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ مارکٹ کہاں پہ جائے گی اور پھر دس ہزار کی آپ پھر بھی انڈ پہ رکھیں کہ اگر اس سے بھی نیچے جائے تو دس ہزار کی پھر کر لیں اور یہ بیچ میں ٹائم بھی ہوتا ہے اور اس کی سٹریٹیجی بھی ہوتی یہ جیسے میں بتا رہا ہوں اتنی سیمپل نہیں ہے اس دوران بہت سے فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے بہت سے انیلسز کیا جاتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو تھوڑا سمجھانے کی نظر سے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے ایک دن میں تو آپ نہیں اس کو پی سکتے یا سمجھ سکتے اس کو سمجھنے کے لئے بہت ٹائم بھی چاہیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آج کے اس ویڈیو میں یہ سیکھا کہ ہم نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو ویب سائٹ پہ کیسے جانا ہے جب ہم ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم نے آگے جو سیکٹر کو کیسے وزٹ کرنا ہے ادھر ویو آل میں آ کر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آج کن کمپنیز کے شیئر بڑھے کہ ان کے کام ہوئے اور پھر ہم نے آٹو موبائل سیکٹر میں یہ بارہ کمپنیز تھیں ان میں سے جس کمپنی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس کے بھی شیئرز کو کہ اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے اور پچھلے پانچ سال میں کیا ہے تو یہ ہم نے ٹیکنیکل انیلسز کرنے ہیں تو اس کے لئے ہم ڈی پی ایس کی سائٹ جو ہے یہ پی ایس ایکس کی اس پہ گئے اور اس کے ریسرچ سیکٹر میں ہم نے اس کمپنی کا نام لکھ کے جیسے ہی ریسرچ کیا تو وہ کمپنی جو ہے وہ آ جائے گی ہم نے لکھا یہ ہینو پارک موٹرز آٹو اسمبلرز تو یہ آگے ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک دن کا ڈیٹا اوپن ہوتا ہے تو پھر چھے ماہ کا اور اسی طرح سے ایک سال کا تو ایک سال کے ڈیٹے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی جو پرائس تھی میکشمام یہاں پر چھے سو چو سٹ اور پھر پانچ سال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اٹھارہ سو تئیس رپے تک اس کا شیر تھا اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب اس کا شیر اٹھارہ سو تئیس کا تھا جس نے اس وقت خریدا تھا اب تین سو انچاس کا ہے اس کا کیا حال ہوگا وہ لوگ خریدتے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو کسی کی باتوں میں آتے ہیں جو فری میں سگنلز لیتے ہیں جن کے پاس اپنا نالج نہیں ہوتا اسی لئے میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ صرف میرے پر ڈیپینڈ نہیں کریں بلکہ خود ڈیسیجن کر سکیں خود فیصلہ لے سکیں تو انیلسز کیا جاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سپوز کریں ہم جب اس کے انیلسز کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک سال میں پرائس جو ہے اس کی یہاں پہ تھی اس کے بعد ساتھ سو ستارہ پہ تھی یہ گری ہے اور گرتے گرتے اب جو میکسیمم جو گری یہ تین سو بتیس تک چلی گئی تھی تین سو بتیس سے نیچے نہیں گئی اور اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہوئی اور اب تین سو انچاس پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بتیس سے یہ اوپر گئی ہے اب یہ اس بتیس سے نیچے نہیں جائے گی اب آپ فرض کر لیں کہ آپ نے آپ نے ذہن بنایا کہ میں نے ایک ہزار شیر خریدنے ہیں تو آپ پھر بھی کیا کریں گے ان میں سے پانچ سو شیر خریدیں گے اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ کوشش کریں گے کہ ابھی نہ خریدیں تھوڑا سا نیچے آجیں اس پوائنٹ پہ یہاں پہ خرید لیں پانچ سو اور اس کے بعد انتظار کریں اگر مارکیٹ مزید نیچے گرتی ہے تو آپ نے دوبارہ جیسے ہی مارکیٹ اس پوائنٹ پہ آئے گی یا اس پوائنٹ پہ آئے گی آپ نے دوبارہ پانچ سو خرید دینا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا اس کو دو سال کے لیے تین سال کے لیے اس دوران یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو اس کا میکسیمم پرائس چینج آیا ہے اس پوز کریں اس لیول پہ آپ نے یہاں پہ خرید دیتے شیر آج آپ نے خرید لیے دوبارہ جب اس لیول پہ آئے گا یہ جو لیول ہے یعنی سات سو کا شیر ہو جاتا ہے آپ نے خریدہ کتنے کا ہے ساڑھے تین سو کا فرض کر لیں سات سو کا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا کہ ہزار شیر خریدہ تھا آپ نے اس میں سے پانچ سو آپ نے سیل کر دینا ہے جب اس پوائنٹ پہ پہنچے گا تو آپ کی اثر رقم ریکاور ہو جائے گی جب اس پوائنٹ پہ سات سو بھی آیا آدھے آپ نے سیل کر دی آپ کی جو انویسمنٹ تھی ریکاور ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے جو باقی ہے وہ آپ کا منافعہ اس کو چھوڑ دینا اور اس کو آپ نے چھوڑے رکھنا ہے دو سال تین سال پانچ سال آپ یہ دیکھیں ہو سکتا ہے دو سال بعد یہ واپس اس پرائس پہ چلا جائیں پندرہ سو یا اٹھارہ سو پہ تو وہ آپ کا منافعہ کتنا بڑھ چکا ہوگا یعنی کہ یہ جو یہ اس طرف کی جو موو ہے یہ اگر ادھر آگے اس طرف ہو جائے اور یہ انشاءاللہ ہونی ہے تو آپ کا منافعہ کتنا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہزاروں پرسنٹ کے حساب سے یعنی پانچ ہزار پرسنٹ تک بڑھ چکا ہوگا اسی کو اسی وجہ سے امیر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنی انویسمنٹ نکالنے نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اپنا منافعہ ہے اسے سٹاک ایکسچینج میں ہی رہنے دینا ہے اور لمبے عرصے کے لیے رہنے دینا ہے تو وہ آپ کا منافعہ پڑھا 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 سونے میں کرورٹ ہو جاتا ہے اور وہ لاکھوں روپیہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو دو ویب سائٹ کھولنا اور اس میں سے مارکی ڈیٹے کو سرچ کرنا چھ مینوں تک ایک سال تک تین سال تک اور پانچ سال تک یہ تھوڑا سا بیسکس آج ہم نے ڈسکس کیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی ابھی بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ سیکھنا ہے اور بہت کچھ انیلسز کرنے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی جو ہمیں پتا ہے ہم آپ کو سکھائیں گے آپ ہمارے گروپ کے ممبر بن سکتے ہیں اگر آپ آرڈی ممبر ہیں تو آج جو لوگ آپ کے دوست ہیں ساتھی ہیں گروپ کو بھی آپ بتائیں ان کے ساتھ شیئر کریں ہمارا مقصد یہ ہے دیکھیں ہم نے گروپ کی فیز جو منتلی ایک ہزار رپیہ منتلی رکھا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے نالج جو ہے یہ جو اس کا جو کورس ہے وہ پانچ ہزار ڈالر کا صرف پانچ دن کا کورس ہے صرف پانچ دن کا کورس اور اس میں وہ صرف آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے پانچ دنوں کے اندر پانچ ہزار ڈالر لیتے ہیں ہم آپ کو ایک مہینے میں جو یہ ایک ہزار صرف لے رہے ہیں یہ صرف ہمارے انٹرنیٹ کے سروسز کے ادھر ادھر کے جو ہمارا اپنا خرچہ نکلتا ہے ملتا ہے سمجھے لے کے جو انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ سارا دکھانے کے لیے سارا کرتے ہیں تو اس کا ہی یہ تھوڑا بہت ایکسپینڈیچر آفیس کے اخراجات ہیں اپنی فیز ہم اس میں پھر بھی نہیں لے رہے اگر میں نے اپنی فیز چارج کرنا ہوتی تو میں اس کی کوئی پچاس ہزار ستر ہزار یا ایک لاکھ روپیہ فیز رکھتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس طرح سے نالج کو بیچنا یا اس طرح سے لے کے چلنا اس سے لوگوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو ہمارے ہاں پاکستان میں جاب لیس لوگ ہیں وہ بزنس کی طرف آئیں اور کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں اپنا بزنس نہیں شروع کر سکتے تو وہ چلتے ہوئے اس طرح کے بزنس میں استدار بن جائیں اور جیسے ہی پرائس لور لیول پہ آئے خرید لیا کریں مزید جب لور لیول پہ آئے پھر خرید لیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس کے بعد جب یہ بڑھے گا تو آپ کا منافع ملٹیپلائے ہوگا اور آپ کا اگر ایک لاکھ رپیہ مارکیٹ میں ہے تو وہ کل کو دس لاکھ اور بیس لاکھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے جیسے جیسے آپ اسے سیکھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ ہمارے گروپ کے میمبر بنیں ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں آپ کا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ انشاءاللہ گپ شک ہوتی رہے گی اور اسی طرح سے مزید ویڈیوز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں